آج ہم تھوڑا سا سیام الشبا کے بارے میں پڑھیں گے کہ رمضان گزر جائے تو پھر ایک دم سب کچھ نہیں چھوڑ دینا بلکہ پھر بھی کچھ روزے رکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم شبال کے روزے رمضان اور عید گزرنے کے بعد شبال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کا احتمام کریں حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شبال کے مہینے میں چھے روزے رکھے اسے عمر بھر کی روزوں کا سوا ملتا رہتا ہے گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے اور اس طرح اگر ہم دیکھیں تیس روزوں میں سے اگر ہر روزے کو دس سے ملٹیپلائے کریں تو کتنے بن جائیں گے تین سو اور چھے روزے جو آخری ہیں ساٹھ ہو جائیں گے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تو گویا آپ سارے سال روزے سے رہے عموما ہم رمضان کے سارے رکھ لیتے ہیں لیکن شبال میں پھر سستی ہو جاتی تو آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لینا ہے اور پلان بھی کر لینا ہے کہ کب رکھنے تاکہ اس ٹائم کو آپ پھر اور چیزوں سے فارد رکھیں ایک اور جگہ پر فرمایا رمضان کے روزے دس مہینے اور شبال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہیں اس طرح یہ ایک سال کے روزے ہوں گے یہ روزے عید کے فوراں بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں قضا روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کرے یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ گیا تو فوراں بعد میں رکھ لیا جائے کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے یعنی یہ نہیں کہ آپ شوال کے اور قضا روزے اکٹھے کر دیں دو نیتیں ایک روزے میں جمع نہیں ہو سکتی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی اللہ وہ جو میرے پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹے تھے وہ شوال میں بھی آپ کاؤنٹ کر لیں کیونکہ میں شوال میں قضا رکھ رہا ہوں نہیں وہ چھے دن الگ ہوں گے اور یہ چھے دن الگ ہوں گے پہلے فرض پورا کرنا ہے پھر نفل رکھنا ہے اس طرح بارہ دن بن جائیں گے لیکن اس میں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے کیونکہ آپ نے چھے دن پہلے چھٹی کر لی ہے تو حساب برابری ہے قرآن مجید میں آتا ہے من کان مریضا او علا سفر فعدتم من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العدہ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے تین روزیں ہیں اور ہر ہفتے کے دو روزیں جو بھی آپ جوز کریں دونوں طرح رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت اور انشاءاللہ مقربین والے عامال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنبار اور جمعیرات کو لوگوں کے عامال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عامال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا اس کا کیا عجر و ثواب ہے وہ دل کا کینے کو دور کر دیتا ہے تین کون سے دن تیرہ چودہ پندرہ چھیک ہے چھیک ہے